اسلام علیکم ویلکم ٹو سارا کے پکوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آج میں بنا رہی ہوں یہ بادامی وائٹ روست جو بہت مزے کا بنتا ہے آپ اسے عید پر بنائیں دعوتوں میں بنائیں یہ آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا آپ اسے ضرور فولو کرنا اور اند تک میری ویڈیو کو ضرور دیکھنا بادامی وائٹ روست بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن اسے میں نے ثابت لیا ہے پچیس سے تیس سدھ دھری مرچے چھوٹی والی ایک کب ہرا دنیا ان دونوں کو ملا کے ہم پیسٹ بنا لیں گے ہاف کب بادام کا پوڈر ون این اف ٹی سپن نمک ٹو ٹی سپن ادرک لحسن کا پیسٹ ڈیڑھ پاؤ دائیں تین بوئل کے وئے انڈے یہ اوپر سے جائیں گے ہاف کب البر میکرونی ہے اسے میں بوئل کر لوں گو ایک پوٹی لیسن کی اس کی باری کاشے کاٹ لیں گے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے یہ ارہا دھنیا اور ہری میرچو کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اسے بھی دائیں کے اندر ایٹ کریں گے نمک ادرک لحسن کا پیسٹ اسے اچھے سے مکس کریں گے نمک میرے چاپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہی ہے آپ اسے تھوڑی کم کر سکتے ہیں چکن کو میرینیٹ کریں گے ہم اسے گھنٹے کے لیے دے دیں گے سکتے ہیں یہ مسائلہ اس کے اندر اچھے سے لگ جائے اس میں میں نے کٹ لگا لیے تھے پہلے سا ہی اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھنا یہ چکن ہماری تقریباً ایک گھنٹا ہوا میرینیٹ ہو چکی ہے اسے میں نے ایک پین میں ڈال دیا ہے اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے اسے ہم فلیم پہ رکھیں گے اب میں اس کے اندر آپ گلاس پانی ڈالوں گی تقریباً اسے ہمیں چکن کرنے تک پکانا ہے اور تھوڑی سی گریہ بھی رہنے دینا ہے اس کی ٹانگوں میں میں نے دھاگا بان لیا ہے تاکہ پکنے کے بعد اس کے پیس الگ نہ ہو اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے اب ہم چکن ذرا چیک کریں گے چکن ہماری گلچو کی ہے اس کے اندر ابھی تھوڑا پانی ہے اس کے ساتھ ہم بادام کا پیس ٹیٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اسے الکی آتوں سے مکس کریں گے اور گریہ بھی گاڑی ہونے تک اسے پکائیں گے اب اسے میڈیوم پینن پہ ہم پکائیں گے اب اسے کور کر دیتے ہیں یہ چکن ہماری تیار ہو چکی ہے یہ اس کے اندر گریہ بھی ایسی آئی گی الکی الکی گاڑی اب اسے ڈش آؤڈ کر کے ہم اس کے اوپر لیسن کا تڑکہ دیں گے تڑکے کے لئے میں نے اس کے اندر بھرکا پوائل ڈالا ہے پوٹے بھی لیسپون بھڑکے مکھن ڈالا ہے اور اس کے اندر ذرا یہ آئی گرم ہوگا پھر یہ لیسن ڈال دیں گے سیدھے چلیشن کو ڈائٹ گولڈن ڈراؤن کرنا ہے اب میں اس کے اندر میکن ڈال دیتی ہوں تڑکا بھی ہمارا تیار ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر تڑکا ڈال دیں گے لیسن کا یہ چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے انڈے اور سابود بزام سے گارنش کریں گے آپ کو میری یہ ریسی پی ضرور پسند آئی گی آپ کو میری یہ ریسی پی اچھی لگے تو میرے پیچ کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ